کیا آپ پچاس ہزار کی انویسمنٹ کر کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مہانہ منافع کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ایک سو پرسنٹ نہیں ایک ہزار پرسنٹ آپ کے لیے ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے محترم مجھرگوں کے لیے آپ کے اپنے چینل بینک پروفیٹ ریٹ پر علائیڈ بینک کے سینئر سیٹیزن سیونگز اکاؤنٹ کے بینفیٹس اور فیچرز کے ساتھ ساتھ میں ہی دوہزہ تیز کے شاندار پروفیٹ ریٹ بھی لائے ہوں اس ویڈیو میں ہم لائیو کالکولیٹر کے ذریعے ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ کی مختلف ویلیوز یعنی کہ ڈینوینیشنز لے کر پروفیٹ ریٹ کی کالکولیشن اے ٹوزی کریں گے ویڈیو کے دسکرپیٹر کے اندر ٹائم میں موجود ہے آپ اپنی مرضی کے شاید ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت علائیڈ بینک کی افیشل ارزیل کے پر موجود ہوں علائیڈ بینک آپ کو اپنے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے در بہت زیادہ اور زبردست بینفیٹس بھی پروائیڈ کر رہا ہے فیچر بھی پروائیڈ کر رہا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی پروائیڈ کر رہا ہے 30% تک ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے نمبر پر ہم اس کے ایکسپنینشل فیچر آف اکاؤنٹ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا بوت یعنی کہ پروفیٹ لاؤ شیرنگ سیونگ کاؤنٹ یا پھر کرنٹ کاؤنٹ دونوں کے اندر یہ آپ اس میں انیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دونوں میں یہ آفر کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ موجود ہیں تو آپ آج ہی اکاؤنٹ کے اندر انیسٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اوپن کروا سکتے ہیں آگے چال کے اے تو دی چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے اپنی چوائز کا مردی کا ریگولر یا آسان کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اوپن کروانا ہے پہلی دفعہ آپ کو فری ڈیبٹ کارٹ پروائیڈ کی جائے گا فرس ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد فری آپ کو انشورنس کوری پروائیڈ کی جائے گی اگر آپ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے یا پھر آپ ڈیسیبیلٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسیبل ہو جاتے ہیں لیاب ڈسکاؤنٹ آپ کو پروائیڈ کی جائیں گے اور آپ کو ہسپٹیلزیشن بھی پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد فری آف کاسٹ پینسن کریڈٹ ایلیبرٹی ٹو ایٹیلٹی آف فانڈ پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائیڈیریا ایلیجیبلٹی کرائیڈیریا میں آپ کے عمر 55 یور ہونی چاہیے یا اس سے اباب ہونی چاہیے آپ کے پاس شنکتی کارڈ ہونا چاہیے اگر باہر رہتے ہیں تو آپ کے پاس نیکوپ ہونا چاہیے اور زیادہ پھر آپ کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہونا چاہیے پوک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس پروف آف انکم ہونا چاہیے کہاں سے آپ کے پیسے آتے ہیں پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے ہیں آپ سنگل اکاؤنٹ اوپنن بھی کروا سکتے ہیں جوائنٹ بھی اوپنن کروا سکتے ہیں لیکن جوائنٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کا پرائمری اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا اس کے عمر 55 یر ہونے چاہیے گا اس کے بعد جو آپ کی اکاؤنٹ ٹائپ ہے انہی میں سے کوئی بھی ہی ہے تو آپ آج ہی اس میں انجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں الائیڈ سینئر سیٹیزن کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے پاس اگر ہے الائیڈ سینئر سیٹیزن پروفٹ روز شیرنگ سیونگ کاؤنٹ ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس الائیڈ سینئر سیٹیزن کرنٹ آسان اکاؤنٹ ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس الائیڈ سینئر سیٹیزن پروفٹ روز شیرنگ سیونگ آسان اکاؤنٹ ہے تب بھی آپ ان چاروں اکاؤنٹ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ آج ہی انویسٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آج ہی آپ ان میں سے اکاؤنٹ اوپن کروائیں اگر آپ کے پاس آسان ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے تب ہی آپ یہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ کو فری ایکسکلوسیو جو فیچر پروائیڈ کر رہے وہ اکاؤنٹ کون سے ہیں فری آپ کو ڈیبٹ کارڈ پروائیڈ کیا جائے گا دو آپ کو فری آن لینٹرانکشن پر منت پروائیڈ کی جائیں گی جس میں آپ انٹر سیٹی کیسٹ کروا سکتے ہیں ویڈراؤنٹ کروا سکتے ہیں اپنی کیسٹ کو اس کے بعد آپ اکاؤنٹ او کاؤنٹ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اپنے پیسوں کو اس کے بعد فری آپ کو ایکسکلوسیو مائی ای بی یا انٹرنیٹ بینکنگ پروائیڈ کی جائے گی آپ پے کیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شنکتی کارڈ کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے بھی تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو منتری جو ایبرج بیننس منٹین رکھنا پڑے گا اگر آپ ایڈیشنل سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الائیڈ سینئر سیٹیزن اگر آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کو پچاس آر منٹین رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اگر آپ کے پاس الائیڈ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ سیونگ کاؤنٹ ہے تو آپ کو ایک لاکھ منٹین رکھنا ہے اگر آپ کے پاس Allied Senior Citizens آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ کو پچاس سر منٹین رکھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس Allied Senior Citizens آسان کرنٹ سیong اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ایک لاکھ روپے تک منٹین کرنا پڑے گا ان چاروں میں سے کوئی بھی یہ تو آپ نے اپنی کٹیگری سے حساب سے دیکھ لینا یا پھر اوپن کروا لینا اس کے بعد نی реш دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس ہے Insurance coverage آپ کو Free Medical Health Card آپ کو 30% پروائیڈ کے جگہ اور لیبز کے اوپر دیکھا ایکسیڈنٹل ڈیتھ یا پھر آپ کی ڈسیبیلٹل لوگوں کے اوپر آپ انشورنس پروائیڈ کی جائے گی آپ کو پانچ لاکھ پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی چورتر سال عمر تک ٹھیک ہے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا ہے تو اگر آپ کا سیونگ کاؤنٹ ہے تو آپ کو تین لاکھ روپے تک پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے چورتر سال کی عمر تک ٹیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی ایکسیڈنٹل میڈیکل جو ہے نا ٹیک ہے اس کی ابھی سپنٹر میں آپ کو پانچ سیوڑا روپیہ پروائیڈ کی جائے گا اگر آپ سیوڑنگ اکاؤنٹ ہے تو ٹیک ہے اس کے بعد اسپیلائزیشن کورج میں آپ کو چھوڑا روپیہ پار ڈے کے ساتھ سے پروائیڈ کی جائے گا اگر آپ کی چورترہ سال تک عمر ہے یا پھر آپ کی ہوگی تو ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ کا سیونگ کاؤنٹ ہے تو آپ کو پر ڈے کے حساب سے ایک ہزار روپیا پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے بینک کی جانب سے یہ اس کے فیدے ہیں اس سیونگ اکاؤنٹ کے اس کے بعد بینیفٹس میں دیکھیں آپ کو ڈسیبیلٹی ریفر ٹو پرمنٹ ٹوٹل ڈسیبیلٹی اس کے بعد آپ کو ہسپیٹل انکم پروائیڈ کی جائے گی جس میں آپ کو 30% تک مختلف آپ کے ہسپیٹل کے ڈسکاؤنٹ پروائیڈ کی جائیں گے ٹھیک ہے جس میں آپ ٹیس وغیرہ کے لئے 30% ڈسکاؤنٹ پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے ایلائٹ بینک کی جانب سے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اس کے بینیفٹس سیچر ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں دیکھیں ابھی ہم چلتے ہیں پروف ریٹ کی جانب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس اکاؤنٹ کو آپ آن لین بھی اوپن کروا سکتے ہیں پر دیکھ سکتے ہیں اوپن کروانے کے لئے آپ کے پاس اوریجنل شراختی کارڈ ہونا چاہیے سگنیچر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس پروف آف انکم ہونی چاہیے اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو بھی آپ کے پاس شراختی کارڈ ہوگا اس کی آپ کے اوپر ایک سیم نمبر ریجسٹر ہونا چاہیے آپ کی پچھر مانگی جائے گی پھر آپ کی اکاؤنٹ اپن کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم پروف ریٹ کی جانب آپ چلتے ہیں پروف ریٹ آپ اپنے سکریٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں سے آن وارڈ چینج ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اب نئے پروف ریٹ ہیں ایک بات یاد رکھنی ہے ان جتنے بھی سیم اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر آپ کو جو پروف ریٹ پروائیڈ کیا جائے گا سینئر سیٹیزن انیس شرح یا پچاس پروائیڈ کیا جائے گا ابھی ہم چلتے ہیں کالکولیٹر کے جانب تو آپ کو میں ایٹ او دی چیز سمجھا ہوں گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الائٹ بینک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ پروف ریٹ انیس شرح یا پچاس ہیں میں ہی دوزہ تیز کا یہ کالکولیٹر آپ دوستوں کے لئے ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر فرض کریں میرے پاس ایک لاکھ کی انویسٹ ہے تو مجھے جو پروف ریٹ میرا ہے وہ میرا ہے انیس اشاریہ پچاس تو میرا سالانہ منافع ہوگا انیس ہزار پانچ سو روپیہ اس کے بعد مانا منافع ہوگا میرا سولہ سو پچیس روپیہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی فائلر کی ٹیکس کٹوٹی ہوتی ہے تھرٹی پرسنٹ آف سوری ففٹین پرسنٹ فائلر کی ففٹین پرسنٹ ہوتی ہے نان فائلر کی تھرٹی پرسنٹ ہوتی ہے اب فائلر کی ٹیکس کٹوٹی کی رقم کتنی بنیں گی ایک لاکھ کے اوپر وہ بنیں گی آپ کی دو ہزار نو سو پچیس روپیہ یہ دو ہزار نو سو پچیس روپیہ آپ کی سالانہ منافع میں سے سپریکٹ ہوتا ہے انیس سارپاس میں سے باقی آپ کا سالانہ منافع رہ جائے گا سولہ ہزار پانچ سو پچتر روپے اس کے بعد جو آپ کو مہانہ منافع ملے گا وہ ملے گا آپ کو تیرہ سو اکیاسی روپے اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو اس کے بعد فرد کریں آپ نان فائلر ہے نان فائلر تھرٹی پسنٹ کٹوٹی ہوتی ہے وہ تھرٹی پسنٹ کٹوٹی کی رقم بنیں گی پانچ ہزار آٹھ سو پچاس روپے اس کے بعد سالانہ منافع باقی آپ کا کتنا رہ جائے گا نان فائلر ہونک ریسپس سے تیرہ ہزار چھ سو پچاس روپے مہانہ منافع آپ کو ملے گا گیارہ سو اٹھتیس روپے زکاة کی کٹوٹی ہوگی پچیس سو روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس فرد کریں پانچ لاک کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو پانچ لاک کی انویسمنٹ کے اوپر بعد آپ کا مہانہ جو منافع بنے گا مہانہ منافع بنے گا آٹھ زار ایک سو پچیس ابھی اس کے اوپر ٹیکس کٹوٹی ہوگی اب فرد کریں آپ فائلر ہیں فائلر کا ففٹین پرسنٹ کٹتا ہے وہ فائلر کے ففٹین پرسنٹ کی رقم کتنی بنے گی وہ بنے گی چودہ ہزار چھ سو پچیس روپے یہ آپ کی کٹے گی سالانہ منافع میں سے ستانوی ہزار پانچ سو میں سے باقی آپ کا فائلر رہونے کے نسبت سے ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد کتنا منافع رہے جائے گا سال کا بیاسی ہزار آٹھ سو پچیسٹر روپے ٹیک ہے اس کے بعد جو آپ کو ایک منت کا پرافٹ ریٹ ملے گا ایک منت کا ملے گا فائلر رہونے کے نسبت سے چھ ہزار نو سو چھ روپے ٹیک ہے اگر آپ نان فائلر ہے نان فائلر تھرٹی پرسنٹ کٹوٹی ہوتی ہے وہ دھرٹی پرسنٹ کتنی رقم بنے گی وہ رقم بنے گی انتیس ہزار دو سو پچاس روپے ٹیک ہے یہ کٹنے کے بعد آپ کا نان فائلر رہونے کے نسبت سے باقی پرافٹ ریٹ رہے جائے گا سو اٹھارٹس ہزار اٹھارٹس ہزار سکسٹی ایٹھ اٹھار دو سو پچاس روپے ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو نان فائلر رہونے کے نسبت سے مہانہ جو منافع ملے گا وہ ملے گا آپ کو پانچ ہزار چھے سو اٹھاسی روپے ٹیک ہے اس کے بعد آپ کے زکاة کٹوتی ہوگی تقریبا پانچ لاکھ کے اوپر بارہ ہزار پانچ سو روپے ٹیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں اب فرد کریں میرے پاس دس لاکھ کی انویسمنٹ ہے دس لاکھ کی اگر میں انویسمنٹ کرتا ہوں تو مجھے جو پرافٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا انیس اشاریہ پچاس ٹیک ہے یہ ہمارا سالانہ پھر منافع کتنا رہ جائے گا ملے گا ایک لاکھ پچانوے ہزار ٹیک ہے اس کے بعد مہانہ منافع میں ملے گا وہ ملے گا سولہ ہزار دو سو پچاس روپے اب اس کے اوپر فائلر کی ٹیکس ہوتی 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 ہے فرد کریں آپ فائلر ہیں تو ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ففٹین پرسنٹ ٹیکس کی رقم بنے گی انتیس ہزار دو سو پچاس روپے ٹیک ہے سالانہ منافع آپ کا فائلر ہونے کے لئے اس پر سے باقی کتنا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا ایک لاکھ پینسٹ ہزار سات سو پچاس روپے اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو ٹیک ہے اس کے بعد مہانہ منافع جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہوگا جو آپ نکلوا سکتے ہیں ایٹی ایم یہ چیک بک سے وہ تیرہ ہزار آٹھ سو تینا روپے ہے اس کے بعد اگر آپ نان فائلر ہیں نان فائلر 30% کٹوٹی ہوتی ہے وہ 30% کی رقم بنیں گی تقریباً آپ کی اٹھاون ہزار پانسو روپے اس کے بعد جو آپ کا سالانہ منافع نان فائلر کا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا ایک لاکھ چھتیس ہزار پانسو روپے اس کے بعد آپ کی نان فائلر کا مہانہ منافع رہ جائے گا گیارہ ہزار تین سو پچھتر روپے اس کے بعد زکاة کی کٹوٹی ہوگی تقریباً آپ کی پچیس ہزار روپیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں اب فرض کریں آپ کے پاس پچاس لاکھ کی انویسٹر ہیں پچاس لاکھ کی اگر آپ انویسٹر کرتے ہیں تو آپ کو انیس اشاری کا پچاس پرسنٹ پراف ریٹ ملے گا وہ آپ کا سال کا منافع بنے گا پچاس لاکھ کے اوپر نو لاکھ پچتر روپیا اس کے بعد آپ کا مہانہ منافع بنے گا وہ بنے گا 81,250 روپیہ اس کے بعد اگر فرد کریں آپ فائلر ہیں فائلر کا 15% کٹتا ہے وہ 15% رقم کتنی بنے گی وہ بنے گی آپ کی 1,46,250 روپیہ سے کٹے گی آپ کی 9,75,000 روپیہ سے باقی آپ کا سالانہ منافع رہ جائے گا فائلر اونکرنسپس سے 8,88,750 روپیہ اس کے بعد آپ کا مہانہ منافع جو ملے گا فائلر اونکرنسپس سے وہ ملے گا 79,63 روپیہ اب اگر فرد کریں نان فائلر ہیں 30% کٹوتی ہوگی وہ 30% رقم کتنی بنے گی وہ رقم بنے گی آپ کی 2,92,500 روپیہ یہ آپ کی کٹے گی پھر آپ کا سالانہ نان فائلر اونکرنسپس سے پرافٹ رہ جائے گا 6,62,500 روپیہ اس کے بعد آپ کا مہانہ منافع رہ جائے گا 56,875 روپیہ اس کے بعد زکاة کی کٹوتی ہوگی تقریبا آپ کی 1,25,000 روپیہ اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں فرض کریں میرے پاس 1 کروڑ کی انیویسٹ ہے 1 کروڑ کی اگر میں انیویسٹ کرتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے جو پرافٹ ریٹ میں ملے گا اب یہاں پر دیکھیں آپ کا سالانہ منافع رہ جائے گا 19,50,000 روپیہ مہانہ منافع ایک کروڑ کے اوپر آپ کو ملے گا 1,62,500 روپیہ یہ اب اس کے اوپر فائلر اور نان فائلر ٹیکس کٹ ہوتی ہوگی اب فرض کریں آپ فائلر ہیں فائلر کا 15% کٹے گا 15% کی رقم بنے گی تقریبا آپ کی 2,92,500 روپیہ باقی آپ کا سالانہ منافع رہ جائے گا فائلر نونکرنسپس سے 16,57,500 روپیہ اس کے بعد جو آپ کو مہانہ منافع ملے گا مہانہ منافع ملے گا فائلر انکرنسپس سے 1,38,125 روپیہ اب فرض کریں آپ نان فائلر ہیں 30% کٹوٹی ہوگی وہ رقم کتنے بنیں گے 30% کی کٹوٹی کی 5,50,000 آپ کی سالانہ منافع میں سے نکل جائے گا باقی آپ کا سالانہ منافع رہ جائے گا نان فائلر کا 13,65,000 روپیہ اس کے بعد مہانہ منافع آپ کا کتنا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا آپ کا 1,13,75,000 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر رہ جائے گا زکاة کی کٹوٹی ہوتی گیا 1 کروڑ کے اوپر 2,25,000 روپیہ یہ میں نے آپ کو 1 کروڑ 50,000,10,000 اس کے بعد 5,000,1,000,000 کے مطلع ویلیوز دے کر میں نے ارجنل سالانہ منافع مہانہ منافع پھر میں نے فائلر اگر ہوتے ہیں آپ تو آپ کو کتنا پروفٹ ریٹ کٹے گا اور کتنا آپ کو مہانہ ملے گا سالانہ کتنا ملے گا اسی طرح میں نے نان فائدر کا آپ کو بتایا زکاة یکٹوٹی بھی بتائے پھر میں نے آپ کو اس کے بینفٹس اور فیشر بتائے آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمینٹ سیکشن میں بتائیں مجید آسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ ریٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلانز پرس کیا کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتے رہے اور کمینٹ سیکشن میں اپنے قیمتی ڈائیوز ضرور دیں شکریہ اللہ حافظ